اسلام علیکم کیا حال چال ہیں میرے دوستو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب محفوظ صحت مندر خوشحال ہوں گے آج میں جو آپ کے لئے ویڈیو لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک میں دیکھنے کی تابعید لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے پلیز لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر آپ اس ٹینل پر نئے ہیں تو پلیز بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہت آسانی مصوری ہو جائے تو جنہاں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواہ کر دیکھنے کی تابعید کے سنسلے میں ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے روایت کریں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے جوکے سب سے زیادہ چہیتے اور جن پر سب سے زیادہ احادیث منصور ہیں تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا پس اس نے حقیقت دیکھا یعنی اس نے حق دیکھا اس نے واقعی مجھے دیکھا کیوں؟ کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اور جو شرص مجھے خواب میں دیکھے گا اس سے رنج دور رہے گا حیرام نہیں ہوگا اور زیادہ تر مجھے خواب میں دیکھنے کی تابعید اقبہ کی بھلائی سے یہ تو تھی حضرت ابو حریرہ کے مطابق روایت اب بات کرتے ہیں کہ جو شرص خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے پس وہ یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں دیکھا اور جس طرح خواب میں دیکھے ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد کریں یا حکم سنے تو بیدار ہو کر اس پر عمل کریں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر مسلمان کے لئے این راحت ہے اور جنتی ہونے کی دلیل ہے یہ تو تھی اب باتیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کے مطابق جو کہ ماہر خواب ہیں اور ان علماء کے مطابق جو کہ خواب کی تابعید بتانے کے ماہر ہیں تو بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ کی حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کسی شہر کے اندر دیکھیں تو وہاں دولت اور نعمت کی ترقی ہوگی اور لوگوں کو اتمنانے کلب نصیب ہوگا اور اس مقام کے جو لوگ ہیں وہ دشمن پر فتح پائیں گے اور وہاں پر فلاہ و بحبود بہت زیادہ ہوگی اور وہاں کے بہشندے جو ہیں وہ بے انتہا آرام اور سکون سے رہیں گے یہ تو تھی حضرت عویس کرمانی رحمت اللہ علیہ کیم تابعت اب بات کر لیتے ہیں حضرت ابن سرین کے مطابق حضرت ابن سرین نے فرمایا کہ جو شخص خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے وہ نیک ہوتا ہے نیک لوگوں کو ہوتی ہے آپ انہیں ان چیزوں کی خوشکبریں سناتی ہیں جو کہ انہیں ملنے والی ہوتی ہے اور اگر وہ برے لوگوں کو نظر آتے ہیں تو برے لوگوں کو جرم اور گناہ سے بچاتے ہیں تاکہ انہیں عذاب سے رہائی ملے اب یہ تو تھی حضرت ابن سرین رحمت اللہ علیہ کے مطابق اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق جو کہ صحابی رسول ہیں آپ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئیں تو اسے نعمت اور دولت ملے گی اس کے علاوہ اسے ولایت بھی عطا ہوگی اور اگر اس کے برخلاف یا اس کے برعکس کوئی شخص خواب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ دیکھتے ہیں تو خواب میں نظر آنے والے اس ملک پر آفات اور حوابیس کی گھٹائیں چھا جائیں گی وہاں پر بہت زیادہ حادثے ہوں گے اب یہ صدی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اب ہم بات کر لیتے ہیں حضرت امام صادق جعفر یا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کے مطابق تو آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کو خواب میں دیکھنے کی تعبیلات دس ہیں نمبر ایک رحم و گرم نمبر دو نیمت نمبر تین عزت نمبر چار عزبت نمبر پانچ مال نمبر چھے فتح نمبر سات نیک بختی نمبر آٹھ جمیت نمبر نو طاقت اور نمبر دس خلاح دارین یعنی جس شخص کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ان پر رحم و کرم ہوتا ہے ان کی نمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اسے پیپناہ عزمت ملتی ہے مال کی بڑھوتی کا یہ وجہ بنتی ہے اور فتح حاصل ہوتی ہے دشمنوں پر اگر کوئی بدبخت ہے تو اس کے بخت جو ہیں وہ چمک جاتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ جمعیت کا روز اختیار کر لیتے ہیں ان کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور فلاہ دارین یعنی کہ اگر کوئی شخص فلا سے بھٹک گیا ہے تو اسے فلاہ ملتی ہے تو جناب یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو میں امید ہوتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہوگی اگر یہ ویڈیو آپ کو مفید لگی ہو اور آپ میرے چینل پر نئے آئے ہوں تو پلیز لائک کر دیں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ سبسکرائب کریں